بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بہت پیاری سی سٹالی سے سمر سیزن کے لئے فروک بنا کر دکھا رہا ہوں جس کے لئے میں نے یہ لاسٹک لئے اور یہ نیٹ فیبرک ہے اسے میں ڈیزائننگ کروں گی فروک کی اپر اور یہ میں نے فیبرک یوگ کے لئے لیا گھگری کے لئے گھگری کا فیبرک میں نے الگ کر لیا ہے یہ ڈبل فولڈ کیا ہوا ہے فرنٹ اور بیک پیس کی یہ گھگری ہے اور اس کی لیند میں نے لیا ہے سیکسٹین انچ اور ویرتھ یہ ہے آپ جتنی جانے لے سکتی ہیں ویرتھ کی کوئی قید نہیں کم زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ پیاری سی فروک بنے گی بڑی سلائی سے میں اوپر کی سائٹ چونٹ دوں گی اور اس سے بناوں گی میں یوگ فرنٹ اور بیک پیسیں دونوں یہ 15 انچ ویرتھ لیا ہمینے 15 انچ اور لیندھ لوں گی میں 12 انچ اس پر اوپر کی سائٹ نشان لگاؤں گی اور اسے میں کٹ کر دوں گی یہ فرنٹ سے اوپن بناؤں گی یہ فرنٹ اور بیک پیسیں اوپر سے ایکسٹرا فیبرک کٹ کر دوں گی جسے میں سلیوز بناوں گی چھوٹی چھوٹی سی سلیوز یہ میں فرنٹ الگ سے فول کروں گی اور بیک پیس الگ سے فرنٹ سے اوپن رکھوں گی اور شلڈر لوں گی 5 انچ آرم ہول بھی 5 انچ اب اسے کٹ کر دوں گی بیک پیس الگ کر دوں گی اور یہ فرنٹ پر میں آپ کو ڈیزائننگ دکھانے لگی ہوں کہ میں کس طریقے سے ڈیزائن کروں گی اور یہ لے رہی ہوں میں نیٹ اسے میں ہاف انچ اوپر کی سائیڈ ایکسٹرا رکھوں گی تاکہ کٹنگ جو کروں تو وہ سلائی کے لیے ہاف انچ میں رکھوں گی جو نیچے کی سائیڈ دباؤ میں آئے گی اسے ہمیں فرنٹ سے کٹ کر دوں گی یہ سیدھی لائننگ ہے اس لئے میں پہلے ایک پیس کٹ کروں گی تاکہ دوسری لائننگ ٹیڑی نہ ہو جائیں اس لئے میں الگ الگ دونوں پیسوں کو الگ الگ کٹ کر رہی ہوں اب درمیان کا کٹ کروں گی اس طریقے سے یہ میں اتنا فیبریک اس میں سے نکال دوں گی اور اسے لگاؤں گی نیٹ نیٹ کے نیچے بھی میں فیبریک لگاؤں گی سیمپل پلین کو یہ فرنٹ سے میں نے کٹ کر دیا اب یہ میں نیٹ لگاؤں گی اس طریقے سے فرنٹ سے اپن رکھوں گی اور اس پر لگاؤں گی سیمپل پٹی اور یہ میں آپ کو دوسرا فیبریک بھی کٹ کر دکھا رہی ہوں جو میں نیٹ کے نیچے رکھوں گی نیٹ کے لائننگ ہے یہ اس طریقے سے اس میں ٹیچ ہو جائے گا اور جو یہ سائٹ کی کناڑی بنی ہوئی ہے نیٹ سے وہ میں کٹ نہیں کروں گی وہ سائٹ کی سیلائی میں بھی نہیں لوں گی سائٹ کی سیلائی میں جو لائننگ ہے وہ سیلائی میں لگاؤں گی اور جو نیچے کا فیبریک ہے وہ میں دونوں ہی کر کر دونوں ہی سیلائی میں دبا دوں گی یہ اوپر سے ایکسٹرا فیبریک کٹ کر رہی ہوں کٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں جو لائن ہی ہے اسے میں سیلائی میں لگاؤں گی اور جب یہ اس سائٹ کی سیلائی اور پھر اس سائٹ کی سیلائی میں یہ نیٹ آ جائے گی جس سے یہ بہت خوبصورت سی فروکی روک بنے گی ایکسٹرا فیبریک میں بعد میں کٹ کروں گی پہلے گی اس میں چھوٹی چھوٹی سلیس یہ درمیان کنشان لگایا یہ کمسی آدھار رکھ سکتی ہیں لیکن میں نے اسے لیندھ لیے 5 انچ لیندھ میں ویرتھ میں آپ جتنی چاہیں رکھ سکتی ہیں کم زیادہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن خوبصورت لگتی ہے چھوٹی چھوٹی سلیس بھی لگاؤں گا اور آگے کی سائٹ لاسٹک لگاؤں گی میں اس میں لاسٹک لگاؤں گی اور یہ پیٹی کی فٹنگ کے لیے بھی لاسٹک لگاؤں گی گھگری میں بڑی سلائی لگا کر چنر دوں گی فرنٹ اور بیک پر میں نے بڑی سلائی لگا لیا اور اب اس میں چنر دے رہی ہوں پھر سائٹ سے ان کی سلائی بھی لگا دوں گی بڑی سلائی لگا کرنے یہ دیکھیں چون اٹیکس جیسی کر لیا اور یہ سائٹ سے سٹیچنگ بھی کر لیا یہ اس طریقے سے میں نے اس میں اٹیچ کر لیا اس نیٹ کو اور ایکسٹرا فیبرک کٹ کر دوں گی جو نیٹ ایکسٹرا ہے درمیان سے اسے میں کٹ کر دیتی ہیں کٹ کر دیتی ہیں ایکسٹرا کٹ کر دیا اور اسے میں کولر لگاؤں گی اور فرن پر پٹی بھی لگاؤں گی جس میں چھت سکرم سے پٹی بہت خوبصورت ہو جائے گی 3 انچ میں لیندھ لے رہی ہوں نیک لائن کی اور اوپر سے لوں گی 2 انچ وردھ لوں گی 2 انچ لیندھ لوں گی 3 انچ یہ نیک لائن کی میں کٹنگ کر رہی ہوں اور اس کے اوپر لگاؤں گی کولر اور درمیان میں لگاؤں گی پٹی اب درمیان میں پٹی لگاؤں گی اس پر میں چپس بکرم پریس کر لیے اور اس طریقے سے اس کو میں فولڈ کروں گی یہ دبل پٹی ہے کولر لوں گی اس کی کی وردھ لوں گی میں 15 انچ یہ نیچے کی سائیڈ کی پٹی لے رہی ہوں یہ دبل پٹی ہے اس کے اوپر کی سائیڈ میں کولر لگاؤں گی کولر لگی کولر لگی دبل پٹی لگا اسی دبل پٹی لگا ایسے دبل پٹی لگا کر کے اوپر کی سائیڈ سے ہلکی سی مجنسے میں کٹ کر دوں گی اسکولر کی شیب بہت خوبصورت بنیگی درمیان چنیشان لگایا پیاری سی شیب اسکولر کی بنیگی جو کہ بہت خوبصورت لگے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اسٹیچ کر کر سیدھا کر لیا ہے اندر کی سائیڈ سے دیکھیں گن سی لائن میں یہ کولر سیل گئی اور اسے اس طریقے سے فولڈ کر کر نیک لائن میں اٹیچ کرتوں گی یہ پہ ٹی بھی میں نے اس میں دوسرا کیا کولور اور سیلی اسٹی کے چیل살 گیں گی یہ دیکھیں کولر اور یہ سلیوز میں نے لگا کر اب سائیڈ کی سٹیچ کرنے کروں گے سائیڈ کی سٹیچنگ کرنے کے بعد میں اس میں گھگری لگاؤں گی اور پھر اس میں لاسٹک اٹیچ کروں گی درمیان میں گھگری اور پیٹی کے درمیان میں دیکھیں سائیڈ کی بھی سٹیچنگ ہو گئی سائیڈوں کی سٹیچنگ مکمل ہوئی اور ہمیں اس میں گھگری اس طریقے سے اٹیچ کروں گی اور پھر اس میں لاسٹک لگاؤں گی ایک پٹی بھی اٹیچ کروں گی گھگری کے اندر کی سائیڈ اسے ایسے لگا کر اوپر کی سائیڈ فول کروں گی اور اس میں لاسٹک لگاؤں گی کمپلیٹ ہو گئی فروکی سٹیچنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور ٹرائی کریں دیکھیں اندر کی سائیڈ میں ایک پٹی اور لاسٹ رکھ کر اچھے سے سٹیچنگ کر دی اور یہ خوبصورت فروک تیار ہو گئی آپ دیکھ سکتی ہیں اگر آپ کو پسند آئے تو آپ ضرور ٹرائی کریں سیم اسی طریقے سے کٹنگ کریں اور سٹیچنگ کریں اید آ رہی ہے پیاری پیاری فروکوں کی ضرورت ہے بیبی کو تو آپ ضرور اپنی اپنی بیبی کے لیے پیاری پیاری فروکیں منائیں خوبصورت سٹائل ڈیزائننگ ان ویڈیو سے لیں پیاری پیاری فروکیں منائیں بہت اچھا لگے گا اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر ضرور کریں سبسکرائب بھی کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن بھی ضرور ٹوچ کریں اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی تب تک اللہ حافظ شکریہ